جو اس کے بارے میں جانتا ہے کوئی ایسا مسلمان ڈاکٹر جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے اعتماد کیا جا سکے میں نے آپ سے کہا وہی جو مفتی کے بارے میں مسئلہ ہے کہ تقوی اس کے اندر ہونا چاہیے اس ڈاکٹر کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے تقوی قل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں کیونکہ یہ چیز اسی سے متعلق لگتی ہے وہی اس کے بارے میں بتا رہا ہے تو جس مسئلہ کے بارے میں فتوہ دینا ہے اس کی تفصیلات کا علم بھی کس کو ہونا چاہیے مفتی کو ہونا چاہیے آج خریدنے اور بیچنے کے بہت سے مسائل ہیں جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے رہتے ہیں جن چیزوں کا واقعی معنی میں ہمیں علم نہیں ہے ہم تو صاف صاف یہی کہتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہوں ان سے پوچھ لیجئے بعض کمپنیوں کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس میں پیسہ لگانے کے بارے میں کی لگائے کی نہ لگائے وہ لوگ تو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ ہاں وہ کوئی سودی کاروبار نہیں کرتے ہیں ان کا کاروبار بلکل صحیح ہے اور جو مداربت کے شریعت کے وصول ہیں شراکت اور کیا اور کمپنی کے وہ بلکل صحیح ہیں ان کے لوگ بیان کرتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں مجھے اس کے بارے میں اس کمپنی کے تعلق سے چونکہ صحیح سے نہیں معلوم ہے کہ وہ صحیح معنی میں اس کے مطابق عمل کرتی ہے اس لیے اس کے بارے میں کوئی فتوہ دینا آپ کو بہت مشکل ہے میرے لیے کتاب و سنت کے بارے میں ٹھیک ہے علم ہے ہم ان حصولوں کو جانتے ہیں لیکن اس خاص کمپنی کی تفصیلات ہم کو معلوم نہیں ہیں اگر اس کی تفصیلات نہیں معلوم تب ہی ہم فتوہ نہیں دے سکتے مفتی فتوہ نہیں دے سکتا اس کے بارے میں یہ مفتی کے شرائط میں سے ہے کہ جس مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کی بھی تفصیلات کا اسے علمہ ہو اس کے لئے یہ بھی ضرور ہے اس کے شرائط میں سے یہ بھی ہے اسی طریقے سے ان شرائط میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہتے ہیں لوگوں کا علم کس کا علم معرفت الناس معرفت الناس وہ احوال ہے مفتی کے لئے یہ بھی ہے کہ اس کو لوگوں کا بھی علم ہو لوگوں کا علم سوچتے ہیں ہاں ہاں ہی سیکلوجی سے کہتے ہیں اس کا بھی اسے علم ہونا چاہیے کیونکہ سوال کرنے والا کبھی اس کو بھی اختیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایموشنل جو بہت زیادہ آدمی سوال کرنے والا ہو کر کہ کچھ اس انداز سے سوال کرتا ہے کہ ظالم مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے وہ فتوہ دینے کے وقت میں آدمی غلطی کر سکتا ہے تو اس کو لوگوں کا بھی علم ہونا چاہیے سورے دیں معرفت الناس میں آپ کو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے بات یہ اپنی کتاب میں اصلاً یہ چیز جو ہے باتیں جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے الْخَامِسَتُ مَعْرِفَتُ الْنَّاسِ لوگوں کو جانا مفتی کے لئے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کا علم مرک ہے لوگوں کے بارے میں بھی لوگوں کی نفسیات کے بارے میں بھی جانے کہ سوال کرنے والے کی نفسیات کیا ہے اس کی شرح کرتی میں کہتے ہیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ ان کی عبارت ہے اب فَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُفْتِي وَلْحَاكِمُ کہ یہ بڑا عظیم بہت عظیم قائدہ ہے یہ اصلہ ہے اور اس کی ضرورت مفتی کو بھی پڑھتی ہے اور حاکم کو بھی فیصلہ کرنے والے کو بھی پڑھتی ہے مفتی کو بھی جاننا چاہئے اور حاکم کو بھی جاننا چاہئے فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيْهًا فِيهِ فَقِيًّا فِي الْأَمْرِ وَالْنِهِ ثُمَّ يُتَبِّقُ أَحَدَهُ مَعْلَى الْآخَرِ وَإِلَّا كَانَ مَا يُفْسِدُ أَخْثَرَ مِمَّا يُسْلِحُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيْهًا فِيهِ اگر وہ اس میں فقی نہیں ہوگا یعنی لوگوں کے حالات کے بارے میں اسے علم نہیں ہوگا لوگوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کہ لوگ کیسے کیسے ہیں اور کیسے لوگ سوالوں میں ایسے ایسے انداز سے سوال کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے موافق فتوہ مل جائے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں سوال کرنے والوں کی یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اپنے موافق فتوہ حاصل کرنا ہوتا ہے تو اسی کے لئے سے وہ سوال بھی کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کا جاننا یہ بہت ضروری ہے عمر اور نیحک کے بارے میں جو ہے ضروری ہے اس کے لئے کہ اس کی سمجھ ہو ویسے یہ بھی ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ کبھی غلط فیصلہ کر دے گا جہاں پر حکمہ ہونا چاہیے وہاں منع کر دے گا اور جہاں منع کرنا چاہیے وہاں حکمہ دے دے گا اور اصلاح کے بجائے زیادہ فساد اس کی وجہ سے ہو جائے گا اس بات کا جو ہے ڈر ہے اس کے لئے کو کہتے ہیں آگے چل کر کے اسی میں فَإِنَّهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيْهًا فِي الْأَمْرِ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالنَّاسِ تَصَوَّرَ لَهُ الظَّالِمُ بِسُورَةِ الْمَظْلُونِ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے بارے میں علم رکھنا اس کے لئے ضروری ہے وہ دوسری مسجد کی ازان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں چونکہ یہاں ازان ہوگی تو آپ اسی مسجد سے جڑے ہوئے ہیں تو اسی مسجد کے جواب کا مسئلہ بھی آپ کا رہے گا اس لئے ہم درست کو جائے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ لوگوں کے حالات کو نہیں جانتا ہے تو کیا ہوگا اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں تَصَوَّرَ لَهُ الظَّالِمُ بِسُورَةِ الْمَظْلُونِ ظالم اس کے سامنے کس شکل میں آ جائے گا مظلوم کی شکل میں آ جائے گا اور اسے لوگوں کا علم نہیں ہے وہ سمجھ جائے کہ ہاں واقعی یہی مظلوم ہے جبکہ وہ حقیقت میں کیا ہوگا ظالم ہوگا مفتی کے لئے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے حالات کو جانے جیسے قاضی اور جج کے لئے ضروری ہے حاکم کے لئے ضروری ہے ویسے ہی مفتی کے لئے بھی ضروری ہے اس کے بعد وَالْمُحِقُ قُو بِسُورَةِ الْمُبْتِلِ وَاقْسُو اور ایسے ہی جو آدمی حق پر ہے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ باطل کرنے والے کی شکل میں یا باطل کرنے والا حق کی شکل میں یعنی وہ سمجھئے کہ حق باطل کی شکل میں باطل حق کی شکل میں اس طرح سے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس کو اگر لوگ کا علم نہیں ہوگا تو وہ دھوکہ کھا جائے گا فتوہ دینے میں اگر نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کے یہاں مکرو فریب بہت ہے دھوکہ دھڑی بہت زیادہ ہے لوگ ہیلے اور بہانے کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں فتوہ طلب کرتے وقت لا کر کے پیش کر دیا اور لوگوں کا اس کو علم نہیں ہے کہ لوگوں کے اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو مفتی فتوہ دینے میں غلطی بھی کر سکتا ہے اس لئے مفتی کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی جانے لوگوں کی نفسیات کا بھی اسے علم ہو ابھی کتنی چیزیں ہوگی ہمارے پاس کتاب و سنت کا علم جس میں میں نے وصول فقہ مقاصد شریعہ اور قواد فقہ جتنا بھی شریعت کا علم جو ہے وہ پوری باتیں ایک میں لے کر کے آئیں گے تو اس کا اچھی طرح سے علم ہو دوسری بات یہ تھی کہ اس کے پاس تقوی ہو ورا ہو تقوی ہو دینداری ہو اور تیسری بات یہ تھی کہ جہاں پہ مسئلہ پیش آیا ہے جہاں کا وہ واقعہ ہو وہاں کے حالات کا اسے اچھی طرح سے علم ہو اور لوگوں کا بھی اچھی طرح سے علم ہو اس کے لحاظ سے یہ فتوہ دینے کے جو ہے مفتی کے شرائط میں سے مفتی کے شرائط میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے ان مسائل کے بارے میں بھی اس کی نویت کے بارے میں بھی اسے علم ہو جیسے یہ مسئلہ اشتہادی مسئلہ ہے یا کتاب سنت میں منصوص مسئلہ ہے یا اجماعی مسئلہ ہے یہ سب چیزیں شریعت کے مسائل کا علم جو میں نے پہلے کہا تھا اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جاتی ہے اچھی طرح سے علم ہوگا تو یہ چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں یہ مفتی کے شرائط ہے کس کے شرائط ہے یہ مفتی کے شرائط ہے مفتی کے شرائط تو ہم نے جو ہے پڑھ لیے اس کے بعد مفتی کے آداب کیا ہے مفتی کے آداب کیا ہے یہ بولی لوگ کا جانبہ جی ہاں وہبی بھی ہے اور کسبی بھی ہے یعنی کچھ چیزیں تجربے سے بھی آتی ہیں لوگ جو دھکھا دیتے ہیں جو تاجر ہوتے ہیں اور تجارت کا ان کو تجربہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں مجھے اس فیل کا اتنا تجربہ ہے میں جانتا ہوں لوگ کس کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں سنتے رہے ہیں کہ نہیں ہے جسے کہتے ہیں یہ کسبی ہے اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت بھی دیتا ہے بعض لوگوں کو کہ لوگوں کو پہچان لیتے ہیں بہت جلدی پہچان لیتے ہیں کہ یہ آدمی جس انداز سے پیش کر رہا ہے اس طریقے سے ہوگا نہیں مسئلہ یہ اصل مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہے جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہچان لیتے ہیں یہ حاکم کے لیے بھی ضروری ہے کہا اور مفتی کے لیے بھی ضروری ہے آپ کو جو ہے ایک مثال دیتا ہوں اس کی حاکم کے تعلق سے دعوت علیہ السلام کو اور سلمان علیہ السلام کو جانتے ہیں جانتے ہیں نا دعوت علیہ السلام یہ بھی حاکم تھے اور ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام بھی حاکم تھے دونوں حاکم تھے اور باپ نے ایک فیصلہ کیا اور بیٹے نے اسے بدل دیا ایسا ہوا تھا گیا بیٹے نے کیسے بدلہ تھا کیسے بدلہ تھا بیٹوں نے وہ اصل نفسیات سے ہی بدلہ تھا وہ جانتے ہیں نا پوری میں سالانے ہیں سہی بخاری میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ دو عورتوں کا مسئلہ تھا بیٹے کے بارے میں دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے تو دعوت علیہ السلام نے کس کے بارے میں فیصلہ کر دیا بڑی کے بارے میں ان کے اپنے جو اس کے لحاظر انہوں نے بڑی کے بارے میں فیصلہ کر دیا انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا کیا ہاں معرفت الناس جی سے کہتے ہیں یعنی سائیکالو جی اس کو انہوں نے جو ہے استعمال کیا اور کہا کہ تلواز لکھا اور دونوں کو آدھا رکھتا دیتے ہیں دونوں کو دے دیں آدھا آدھا تو جس کا بیٹا کا اس نے کہا کہ آپ اس کو بیا دیتے ہیں مجھے نہیں چاہیے لیکن آدھا آدھا مت کیجئے پھر دونوں نے اسی کو دے دیا بیٹا یعنی یہ سائیکالو جی تھی کہ واقعی معنی میں اسی کا بیٹا ہے جس کا بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کو اس طریقے سے دو جوگہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی یہ دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا سچا جو ہے یہ واقعی صحیح وقاری میں یہ حدیث موجود ہے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ معرفت الناس کہتے ہیں حاکم کو بھی ضرورت پڑتی ہے اور مفتی کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد مفتی کے آداب کچھ ہے اس میں سے پہلا آدب یہ ہے کہ اگر مفتی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اور جس جگہ پہ سوال کیا جا رہا ہے یا جس علاقے میں سوال کیا جا رہا ہے اگر اس جگہ میں یا اس علاقے میں اس سے بہتر کوئی علم ہے اس سے اچھا کوئی علم ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی طرف احالہ کر دے اس سے کہہ دے کہ آپ یہ مسئلہ فلاں آدمی سے پوچھ لو وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ اس کے آداب میں سے حالانکہ اس کو شرط میں نہیں رکھا گیا لیکن کیا ہے یہ وہ ہے اس کے پاس فتوہ دینے کی صلاحیت لیکن پھر بھی اس سے بہتر کوئی ہے تو اس کی طرف وہ احالہ کر دیتا ہے کہ آپ فلاں سے پوچھ لیجئے ان کو بہتر علم ہے اس کے بارے یہ مفتی کے آداب میں سے سلف میں یہ چیز بہت تھی جو آج کل نہیں پائی جاتی ہے لیکن سلف میں یہ چیز بہت تھی کہ وہ دوسروں کی طرف احالہ کر دیتے ہیں بہت مشہور ہے یہ جمعہ حربی زبان میں کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ فتوہ دے اس حال میں کہ مالک مدینے میں موجود ہوں مدینے کی بات یہ مدینے میں امام مالک کے رہتے ہوئے کوئی فتوہ یعنی مطلب کیا نہ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کیا کہنا چاہئے آپ کس سے پوچھ لو جب امام مالک ہے تو ان سے پوچھنے کے لئے کہا جائے یہ مشہور ہے بہت زیادہ عربی زبان میں اور یہی سلف کا طریقہ بھی تھا جب ان سے کوئی فتوہ پوچھا جاتا تھا تو اس وقت اگر ان سے بہتر عالم جانتے تھے کہ فلام ان سے بہتر عالم ہیں اور ان سے سوال کرنا اس مصطفی کے لئے آسان بھی تھا تو وہ اس کی طرف احالہ کر دیتے تھے لیکن اگر سوال کرنے والا کہے نہیں ان سے بہت مشکل ہے بات نہیں ہو پا رہی اس لئے آپ بتائیے اور مجھے فوری ضرورت ہے تو اس وقت پھر اس کو کیا کرنا چاہئے فتوہ دینا میں نے کہا کہ فتوہ دینے کی صلاحیت ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی یہ آدام میں سے ہے کہ اس سے بہتر اگر عالم ہے تو اس کی طرف احالہ کر دینا چاہئے یہ آدام میں سے ہے دوسرا یہ ہے کہ فتوہ میں جواب دینے میں بہت جلدی نہیں کرنا چاہئے آدام میں سے ہے یہ کہ فتوہ کا جواب دینے میں بہت جلدی نہیں کرنا چاہئے ایک تو پوری اپنی تحقیق کر کے کوشش کر کے جتنی بھی وہ محنت کر سکتا ہے اس سلسلے میں وہ اپنی پوری محنت صرف کر کے اسے فتوہ دینا چاہئے اور بہت جلدی نہیں کرنا چاہئے جلدی کرنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کمی دار و نفتہ کسی نے بنا دیا ہے اور اس میں فتوہ کے لئے کسی نے عرضی دیا تو چونکہ دیر میں پتوا دینا چاہئے اس نے ایک سال تک انتظار کر رہا ہے کہ آپ لائن میں رہیے ایک سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا یہ مطلب نہیں یہ رہے کہنے کا یعنی چھٹ سے جیسے ہی سوال کیا گیا ویسے ہی جواب دے دیا بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی تثبت کے یہ چیز مفتی کے لئے صحیح نہیں ہے اس کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کر لیں اچھی طرح سے مسئلے کے بارے میں اور اس کے بعد کوئی جواب دے تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو اس فتوے جو سوال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کسی اور سے بھی مشورہ کر لیں ہے اس کی اپنی ایک رائے سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات کہ یہ ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اسے یہ لگتا ہے کہ دوسرے سے بھی اس میں مشورہ کر لینا چاہیے کہ یہ فتوہ کیا ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہونا چاہیے تو دوسرے سے مشورہ کرنا یہ تو شریعت کا حکم بھی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِيْلْا مِيٰ اللَّهِ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تو دوسرے اہل علم سے اسے مشورہ بھی کر لینا چاہیے یہ خود اس کے لئے ہے کہ دوسرے اہل علم سے بھی مشورہ کر لے کہ یہ یہ سوال آ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتوہ یہ ہونا چاہیے اب بتائیے کیا یہ صحیح رہے گا اگر یہ فتوہ دیا جائے دوسرے سے بھی اس حصے میں مشورہ کر لے یہ تیسری بات تھی چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو راز ہیں فتوے میں اس کی حفاظت کرے اگر واقعی معنی میں وہ متقی اور پرحزگار ہے تک تو یہ چیز خود بخود ہو جائے گی جس نے بھی سوال کیا ہے فتوہ طلب کیا ہے کبھی فتوے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں دوسروں کو علمہ ہو اس کی کوئی گھریلی پریشانی ہے اس کا ذکرہ ہے اس کے جسم کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہے جس کو بارے میں وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو علمہ ہو ایسی صورت میں مفتی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے راز کی حفاظت کرے اس کا راز کسی کے سامنے بیان نہ کرے کسی کے سامنے اسے ظاہر نہ کرے یہ نہیں یہ نہیں یہ کیا ہے وہ فتوہ ہے طلب کیا ہے وہ بات ان کے اندر پائی جا رہی ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا اس لئے میں نے کسی کے سامنے بیان کر دیا تو نہیں چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو کتنا بھی اہم معاملہ آ جائے لیکن اگر فتوہ طلب کیا تھا تو پھر اسے اس کے راز کو راز رکھنا چاہے اس کے راز کو کبھی بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہے اس کو کہتے ہیں راز کی حفاظت کرنا یہ بھی اس کے آداب میں سے ہیں پانچوں آداب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ اگر ایسا پیش آ جائے کہ مفتی حالاکہ اس کے پاس علم ہے وہ مفتی مطلق بھی ہے لیکن پھر بھی اس خاص مسئلے میں اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں دونوں میں سے کسے کہوں کون سی رائے کو ترجیح دوں اور کیا اس کے سامنے فتوہ پیش کروں تو ایسی صورت میں اسے احتیاط سے کام لیتے ہوئے احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس کو فتوہ نہیں دینا چاہے اگر دو رائے پیش کر سکتا ہے دو رائے پیش کر دے لیکن صاحب نے یہ کہا دے مجھے اس میں سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کسی کیا کہوں اس کے بارے میں دونوں رائے مجھے تھی قریب لگتی ہے کہ اس میں کسی رائے کو ترجیح دینا میرے لیے مشکل ہے تو اس کو کسی اور کی طرف بھیج دے کہ آپ فلا سے پوچھ لو اور خود کوئی فتوہ دینے میں احتیاط کرے اگر اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو خود فتوہ دینے میں احتیاط کرے ایک عدب یہ بھی ہے مفتی کے عداب میں سے کہ جتنا سوال کیا گیا ہے اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سوال یہ سوال جتنا کیا گیا ہے سوال کرنے والے کو جواب میں اس سے زیادہ ضرورت پر سکتی ہے تو اپنے جواب کو تفصیل کرتے ہوئے ڈیٹیل دیتے ہوئے جتنا سوال ہے اس سے زیادہ بھی جواب دے سکتا ہے بلکہ اس کی عداب میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے خود بھی جتنا سوال کیا گیا اس سے زیادہ جواب آپ نے دیا ہے کیونکہ سوال کرنے والے کو اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اس حدیث سے لوگوں نے دلیل لیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ مفتی کے عداب میں سے یہ ہے کہ اگر سوال کرنے والے نے سوال تو کم ہی گیا ہے لیکن اسی سے جڑی ہی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی وضاحت کر دینا زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے یہ مفتی تو اس کے لئے چاہیے کہ وہ ڈیٹیل بھی اس کے اندر پیش کر دے تفصیلات بھی اس کے اندر ذکر کر دے یہ اس کے عداب میں چیز داخل ہے مفتی کے عداب میں سے مفتی کے عداب میں سے یہ بھی ہے کہ پوچھنے والے کے سوال کرنے والے کا جو مقصد ہے پوچھنے کا اگر فتوہ اس کے خلاف جا رہا ہے فتوہ اس کے خلاف جا رہا ہے تب بھی اس کے سامنے پوری امانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش کریں یہ فتوہ کہہ دے کی نہیں آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے شریعت میں یہ بالکل جو ہے جائز نہیں ہے اس کو سمجھائے بھی کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے اسی پر عمل کرنے میں ہمارے لئے خیر و برکت ہے شریعت کے خلاف جانے میں ہمارے لئے کوئی خیر و برکت نہیں ہے کبھی سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں رخصت میں جائے یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں سے حل ہو جائے اور اسی لئے وہ سوال کرنے میں کچھ اس طرح سے کرتا ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ لوگوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے مفتی کے لئے کہ لوگ کس مقصد کے لئے سوال کر رہے ہیں اگر سوال کرنے والے کے مقصد کے ملکل خلاف جا رہا ہے فتوہ تب بھی پوری وضاحت کے ساتھ تو مسئلہ بیان کر دے اور اس کو نصیت بھی کر دے کہ بجائے اس کے کہ آپ تلاش کریں لوگوں کے لئے کہ یہ مسئلہ کہیں تو مل جائے اس طرح سے اور کہیں بھی مل جائے گا تو میں اس پر عمل کر لوں گا اور میرے لئے وہ چیز جائز ہو جائے گی یہ کرنے کے بجائے جو مفتی ہے اور جو اس کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات وہ پیش کر دے اس کے سامنے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ مسئلہ یہی ہے اور اسی کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ کے لئے اس میں خیر و برکت ہے کتنے آدھوں میں نے بیان کیے آٹھوں آدھوں یہ ہے کہ فتوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی بیان کر دے علت سبب کبھی کہتے ہیں کیوں ایسا ہے کیوں جائز نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے کیوں ایسا ہے اس کو بھی بیان کر دے کبھی ایسا اس میں ہوتا ہے کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سامنے والا شاید دلیل نہیں سمجھ پائے گا تو اس صورت میں اس کو فتوہ بیان کر دے اور دلیل نہ بیان کر دے اور کہے کہ آپ کے لئے مشکل ہوگا ابھی سمجھنا شریعت کے بعض مسائل ایسے ہیں ذرا بہت دقیق ہوتے ہیں اور اس دلال بھی بہت دقیق ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت لوگوں کے لئے مشکل ہو سکتا ہے اس لئے میرے لئے سمجھانا آپ کے لئے آپ کو یہ مشکل ہوگا لیکن پھر بھی فتوہ یہی ہے مسئلہ یہی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ورنہ عام حالات میں فتوہ کے ساتھ اس کی دلیل بھی پیش کر دینا چاہیے یہ اس کی آداب میں سے ہے اسی طریقے سے فتوہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی دوسری مناسب چیز ہو جو فتوہ طلب کر رہا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے لیکن ایسی کوئی چیز جو اس کے لئے مناسب ہو اور وہ کر سکتا ہو جائز ہو اس کے بارے میں اس نے فتوہ طلب تو نہیں کیا ہے لیکن اس کے حق میں وہ فتوہ پیش کر سکتا ہے جائز ہے اس کے لئے جو اس کے لئے مناسب ہے بلکہ عام حالات میں سے ہے یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کسی خاص شکل کی تجارت تھی اس کے بارے میں سوال کیا اس نے کہ یہ تجارت کرنا میرے لئے جائز ہے یا نہیں ہے تو اب شریف میں وہ جائز نہیں ہے مفتی نے یہ فتوہ دے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اس کی حرام ہونے کی یہ دلیل ہے لیکن اگر آپ ایسا کرنا ہی چاہتے ہیں تجارت کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ایک شکل ہے یہ آپ اس شکل میں اسے کیجئے تو آپ کے لئے جائز ہرے وہ چیز تو حرام ہے وہ کرنا اس کے لئے حرام ہے لیکن اس کی کوئی جائز شکل اگر ہو سکتی ہے جو شریعت میں واقعی جائز ہے ہیلے بہانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ جو بہت ساری چیزوں میں جو ہیلے ہوتے ہیں ہیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں واقعی شریعت میں جائز ہے وہ مسئلہ ہم اس کے لئے اگران کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے جائز ہے آپ اس طریقے سے ایک کام کر لیجئے اس طریقے سے تجارت کر لیجئے تو تجارت آپ کی جائز ہو جائے گی تو یہ بھی مفتی کے آداب میں سے ہے مفتی کے آداب میں سے یہ بھی ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے واجبات میں سے ہے کہ اگر اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اور فتوہ اس کے مذہب کے خلاف بھی اگر بنتا ہو تب بھی اس کو فتوہ دینا چاہیے اپنے مذہب کو پغل کے نہیں رکھنا چاہیے اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں لیکن ہم اس کو یہاں زیادہ پیش نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ چیزیں عام طریقے سے ہم لوگوں کے یہاں پیش نہیں ہوتی ہیں مفتی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب فتوہ دے تو فتوہ بلکل واضح انداز میں دے کلیر اس میں کوئی بھی غموز یعنی پریشانی لوگوں کو اور بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہو بہت ڈاؤٹفل قسم کی چیزیں ہیں فتوہ واضح نہیں ہے تو اس طرح کی چیز فتوے میں نہیں ہونا چاہیے فتوہ بلکل واضح ہونا چاہیے اس طرح کی کچھ مثالیں بھی جو ہے پرانے ایمہ کے فتوے میں لوگ بیان کرتے ہیں کتابوں میں میں وہ نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے پورا کر دوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کیا ہوگا پھر اس کے تعلق سے بات کر لیں گے مفتی کے عداد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر سوال کرنے والے نے کچھ سوال کیا ہے فترے نے سوال کیا ہے لیکن اس میں سے کچھ چیزیں وہ محسوس کر رہا ہے کہ مزید وضاحت طلب ہے اس کو کہتے ہیں استفصال عربی میں یعنی تفصیل طلب کرنا کیونکہ اس تفصیل کے لحاظ سے فتوہ ردل سکتا ہے تو مفتی کو وہ تفصیلات و ڈیٹیل معلوم کر لینی چاہیے فتوہ دینے سے پہلے وہ تفصیلات معلوم کر لیں اگر تفصیلات نہیں معلوم کریں گے تب بھی فتوہ متاثر ہو جائے گا فتوہ غلط ہو سکتا ہے مفتی کے عداد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی زن ہے وہ مان ہے اس کا وہمہ ہے صرف تو صرف وہمہ کی بنیاد پر زن یا غمان کی بنیاد پر کوئی فتوہ نہیں دے دینا چاہیے پہلے کے بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے کی حقیقت کیا ہے حق کیا ہے صحیح بات کیا ہے اس کی تحقیق کر لینے کے بعد ہی اس کو جواب دینا چاہیے مفتی کے عداد میں سے یہ بھی ہے کہ جب فتوہ دے تو یہ نہ کہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے رسول کا حکم ہے بلکہ یہ کہے کہ میں نے جو کتاب و سنت کو سمجھا ہے اس کی روشنی میں مجھے یہی چیز صحیح سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے میں نے پیش کر دیا عام طریقے سے فتوہ دینے والے آخر میں یہ بات لکھ دیا کرتے ہیں کہ حَذَا مَعِنْدِ وَاللَّهُ عَلَمُهُ بِسَّوَا جملہ عربی میں لکھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے بہتر کون جانتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے تو بلکہ یہ مفتی کے آداب میں سے ہے مفتی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی فتوے کے بارے میں اسے پرے طریقے سے محلوہ واضح نہیں ہو رہا ہے تو پوری سچائی اور امانتداری کے ساتھ فتوہ دینے کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع بھی کرے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی اس سے متعلق اس فتوے سے مکلنے خاص طریقے سے جب اس کے اوپر چیز واجب ہو جاتی ہے یعنی اور کوئی نہیں ہے جو فتوہ دے سکے اور وہی اس قابل ہے جو فتوہ دے سکتا ہے تو اسے اللہ تعالی سے اس کے بارے میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں حق کی جو کا راستہ ہے اللہ تعالی اسے سکھائے اور اسے جو ہے بتائے مفتی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اسے بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے فتوہ غلط دے دیا تھا اور صحیح رائے اس کے بارے میں دوسری ہے کسی نے اس کو متنبع کیا اس کے اوپر تو پورے شرح صدر کے ساتھ اسے قبول کر لینا چاہیے اور اپنے اس فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے اور اپنے فتوے کو بدل لینا چاہیے غلطی پر ڈٹے رہنا یہ غلط ہوتا ہے غلطی کی اصلاح کر لینا یہ صحیح ہوتا ہے تو مفتی کے آداب میں سے یہ بھی ہے اس میں کبھی بھی اس کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے اپنا فتوہ بدلنے کے تعلق سے اگر واضح ہو جائے کہ میں نے جو فتوہ دیا تھا وہ غلط تھا اور صحیح یہ ہے صحیح مسئلہ یہ ہے تو اپنی رائے کو اسے چینج کر لینا چاہیے یہ چند باتیں تھیں جو مفتی کے آداب میں میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر دیا اور اب مسئلہ ہمارے سامنے ابھی رہ گیا ہے بہت سے مسائل جو آپ کے سامنے لکھے گئے تھے اور ابھی اتنی تفصیل ہیں ان مسائل کے لئے میں نے بہت جلدی پیش کیا تو ابھی اتنا ہوا ہے اور تفصیل سے پیش کرتا تو ابھی اس میں بھی کافی ٹائم لگتا تھا مجھے کیونکہ ہر ایک دلیل بھی تھی ہر ادب کے تعلق سے لیکن میں نے وہ دلیلیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی اب مصطفی کے جو آداب ہیں فتوہ طلب کرنے کے تو فتوہ طلب کرنے والوں کے بھی کچھ آداب ہیں وہ ابھی باقی رہ گئے ہیں اسی لئے میرا مشورہ یہ ہے میں مشورہ کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے بھائیوں کے سامنے کہ کسی اور موقع سے ابھی اس کو ایک مرتبہ اور رکھیں تاکہ جو باقی رکھا رہ گیا ہے اس کو کیونکہ آج تو یہ نہیں ہو پائے گا مکمل یعنی اگر ہم اور بھی تاخیر کریں گے تب ہی یہ مکمل نہیں ہو پائے گا تو ہم اس کو اور کسی ایک اور موقع پر جو ہے انشاءاللہ جو بھی ابھی فتوے کے تعلق سے چیزیں باقی رہ گئی ہیں اس کی آداب کے تعلق سے مصطفی کی آداب کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے مزید ایک اور جو ہے وکشاپ میں ایک اور جو ہے درس میں آپ کے سامنے جو ہے لائی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا میری یہ رائے ہے اور جیسے آپ لوگ جو ہے بعد میں سمجھیں تو اسی کا ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہتے ہیں اس کو تتیمہ یعنی مکمل جو ہے اس کا کمپلیٹ کریں گے اس کو دوسری مجلس میں تو آج چونکہ وقت ہو رہا ہے ایشاہ کی نماز کا تو ہم جو ہے اس لیے چاہتے ہیں کہ ابھی اس کو یہی پر ختم کر دیں وقت ہمارا اصل یہی تھا اثر بات سے لے کر کے اشاہ تک وہ وقت پورا ہو گیا ہے اور آج مجھے لگتا نہیں کہ تھوڑا آؤ لیٹ کرنے کے بعد ایشاہ کی نماز تو لیٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن امید نہیں ہے کہ یہ ہو پائے گا پورا ابھی کافی جو ہے بحثیں ہیں اور میری ایک خواہش یہ بھی تھی کہ یہ جو مسائل تھے بیچ میں میں سفر میں چلا گیا اس لیے وہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ کو تحریری شکل میں باقاعدہ عربی میں بھی بیچ میں عربی میں رہے اور ایک طرف اردو اور ایک طرف انگلیش میں وہ باتیں آپ کے ہاتھوں میں بھی پہنچ جائیں وہ میرا ارادہ تھا لیکن سفر میں ہونے کی ایسے وہ نہیں ہو پایا تھا اس لیے وہ جو ہے پرنٹ نہیں کرا سکے اس کو اور جو ہے کام نہیں ہو پایا تھا تو بعد میں جب دوسری مرتبہ یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو باقاعدہ پرنٹ کرا کر کے جو بھی عذاب جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ہاتھوں میں بھی پہنچ جائیں اس کی بھی جو ہے پوشش کی جائے گی اس لیے آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ ہمارے بھائی لوگ جیسا تائے کریں گے اس کے بعد کسی اور ورکشاپ میں انشاءاللہ اس مسئلے کی تکمین کریں گے اسی پر جو ہے آج کا درس ختم کرتے ہیں اتوار کا تھوار مسئلہ ہے وہ اتوار کے باہر میں بات کریں گے اتوار کو کب کر سکتے ہیں اس کیلئے تھوڑا سب میں کچھ دوسرے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا مسئلے کو تو انشاءاللہ بعد میں ان سے بات کر کے کوشش کریں گے سبحانکاللہ وحمد 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 وحمد